اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک نئی ریسپی چکن بادامی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس چکن بادامی کے انگریڈینس کے طرح چکن بادامی بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے جو کہ ادھا کلو ہے اس کے علاوہ اس میں دو درمیانی سائز کی پیاز ہے جسے باریک فائن جو ہے وہم نے چاپ کر لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون ہری ملچوں کی پیسٹ ہے تین بڑی سائز کی ملچے لے کر اس کو میں نے غرین کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں دس سے بارہ جو ہے وہ بادام ہیں جن کو بوائل کرنے کے بعد میں درمیان سے اس کے دو پیس کر لیا اس میں ایک ٹماتر ہے درمیانی سائز کا جس کو موٹا موٹا کاٹ لیا اس کے علاوہ اس میں 12 سے 15 بگام ہیں جنہیں گرم پانی میں وائل کرنے کے بعد چھلکا ہوتا کے اس کو اس کی پیسٹ پنا لیا لیسن ادھر کی پیسٹ ایک ٹیپل سپون چاہیے اس میں دہی کارٹر کپ جو ہے وہ دہی ہے مسالوں میں ہمیں ایک ٹی سپون اس میں ون این اہاف ٹی سپون چاہیے وہ نمک چاہیے ایک ٹی سپون لال میش پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون زیرا لال میش پاورڈر کا ونٹی سپون ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہمارے پاس ہری میش کی پیسٹ بھی ہے اب سب سے پہلے پیاس کو فرائے کریں گے یہاں دیکچی میں پیاس کو تھوڑا سا زیادہ جو ریف اور آئیل گرم ہو رہے ہیں اس پیاس کو اس میں تھوڑا سا فرائے کریں گے پیاس میں بہت خوبصورت سا لائٹ سا گولڈن کلر آگیا ہے اس میں سب سے پہلے یہ زیرا ڈال دیں گے زیرا کو ہلکا سا فرائے کریں اس نے یہ لیسن ادھر کی پیسٹ ڈال دیں گے زیرا ڈال دیں گے ہنے کلر دیں گے زیرا ہوڑا دیں گے ہنے کلر دیں گے ہنے کلر دیں گے ہنے کلر دیں گے چکن راڈے اس کے لئے اس میں پھولیں گے اب میں اس میں یہ نمک اور لالو پاک جار دوں گی اس کے ساتھ سے اس میں ہری چتن کے پیس اور تماتر جار سے پھولیں گے پانچ منٹ تک اس میں کماٹر کو ساکھ کرنے کے بعد اپنے اس میں یہ دہ ہی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی بادام کی پیس پھی ڈال دیں گے ہلکی آنچ پر اسے دہی کے ساتھ میں تھوڑی دل کے لئے پکاؤں گی تاکہ دہی کے پانی میں یہ تھوڑا سا پکچے اور دہی کا پانی خوشک ہو جائے اس کو میں تھوڑی دل کے لئے کبر کر دوں گے دس منٹ تک اس کو دہی میں اور بادام کی پیسٹ میں پکانے کے بعد اب میں اس میں ایک کب پانی ڈالوں گے اور اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو تھوڑی دل کے لئے کبر کر دیں گے بادامی چکن بلکل تیار ہے ہلکی آنچ پر بیس سے پچیس منٹ میں یہ بلکل تیار ہوگے چاہے تو اسے ایسے بھناوے رکھ سکتے ہیں یا اگر اس میں تھوڑی سی گریبی کرنا چاہے تو ہلکی سی گریبی بھی کی جا سکتے ہیں چکن بادامی بلکل تیار ہے پانچ منٹ تک دم دینے کے بعد میں نے اس کو ڈش اوٹ کر دیئے آخر میں ہم اس کے اوپر بادام سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیں گے چکن بادامی بلکل تیار ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور آل کے آپشن پر کلک کیجئے ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن جائے وہ آپ کو میرے سکے موسیقی موسیقی